آپ نے فرمایا کہ جب کوئی قوم نابطول میں کمی کرنا شروع کر دے اللہ آسمانوں سے بارشیں بند کر دیتے ہیں اور زمینوں سے فصل لگانی بند کر دیتے ہیں پھر وہ قاعد میں مبتلا ہے اسی طرح بعض صحابہ کے آثار میں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمتِ دو عالم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف جائے تو کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگ جو تھے نا اخبصوں کیل سب سے برے تھے نابطول دو کھاکھا تھے لیکن جب حضور نے ہدایت کر دی تو کہتے ہیں واللہ اس کے بعد ہم نے ان جیسا بہتر نابطول والا دیکھ رہی ہمیشہ کچھ زیادہ ہی دیتے تھے اور خود کم لیتے تو اللہ نے پھر مدینہ والوں کو اینسین آپ تو عطا فرمائی اور یقین کریں کہ آج بھی مدینہ شیر میں جا کے آپ سعودہ لیں آج بھی وہی اصل بات نہیں وہ کچھ زیادہ ہی دیں گے کم نہیں دیں اگر آپ کسی اور شہر میں دیں گے جو بڑا انصاف کرے گا تو برابر دے دے گا لیکن یہ مدینہ پاک کی خاصیت ہے مدینہ پاک کی خاصیت ہے کہ اصل وجہ ایک یہ بھی ہے کہ حضور پاک کا سرکار دو جہاں کا جو جمال ہے کمال ہے رحمت ہے اس کے اثرات و برکات و سمرات ہیں ہمیشہ یاد کریں جیسے اللہ کا گھر ہے یہاں مکہ میں تو یہاں اللہ کا جلال اس کی عزت اس کی عزبت اس کی قبریائی اس کا اثر ہے کسی سے بھی بات ہوئے گا یلہ مدینہ شریف میں بات کریں آپ کے ہاتھ پکڑیں گے وہاں پہنچا بھی دیں گا چونکہ یہاں جلال کا اثر ہے وہاں جمال کا اثر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور اثرات تو ہوتے ہیں یہاں پدرتی بات ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ جلالی تھے حارون علیہ السلام جو تھے وہ جمالی تھے جب حارون علیہ السلام فوت ہو گئے تو قوم نے کہا اچھا وہ ہمارے ساتھ میں عربانی کرتا تھا آپ نے اس کو قتل کر دی انہوں نے کہا بجبختوں میرا بھائی ہے وہ نبی ہے میں کیوں قتل کروں انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ نے قتل آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت حارون کی قبر پہ تشریف لے گئے اور اللہ کے حکم سے کہا تو حارون کھڑے ہو گئے قبر سے انہوں نے کہا میں تو اپنی موت سے مرا ہوں مجھے تو کسی نے قدل نہیں کیا تو تب قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان چکے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے جلالی تھے اسی لئے آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جب دو آدمی لڑے تھے ایک ان کی جماعت سے تھا اور ایک کبتی تھا فیراؤن کی جماعت سے اس نے فریاد کی کہ حضرت یہ بڑا ظالم ہے مجھے مادہ آئے اپنے کہا موسیٰ علیہ السلام سے ایک تھپڑ مادہ کو مر گئے ہمیں آپ کی جلال کا یہ عالم تھا کہ فا مقدہم موسیٰ وقضہ آلیہ تھپڑ مانا اور وہ مر گیا خالا آدھا من عملی شیطان یہ غصہ کرنا ٹھیک نہیں تھا لیکن ہم میں کر بیٹھوں یا اللہ انگی معاف کر دے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام میں ہمیشہ جلاب آئے تو اسی طرح ہمیشہ یاد رکھیں کہ میرے مندری سرکار میں بھی جماع ہی جماع تھا یعنی ایسی بات ایک آئے عدی ابن حاتم آئے حاتم تائی جو گدرا ہے جو اپنی سخاوت میں درب المسل تھا اس کا بیٹا جو ہے میں جی وہ آیا اب وہ آگے حضور کی مجلس میں بیٹھا ہے اور دیکھ رہا ہے غور کر رہا ہے سوچ رہا ہے کہ آپ بادشاہ ہیں یا نبی ہیں وہ بھی تو بڑے آدمی کا بیٹا تھا تو وہ ابھی کہتا ہے میں اسی سوچ میں ہوں انہو ملک من الملوک بادشاہ ہیں یا انہو نبی من الانبیاء کہتا ہے کہ ایک بلکل چھوٹی تھی بچی پانچ چھ سال کی آئی اور آکے کہنے لگی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں گھڑی ہماری بات سنے آپ نے کہا اچھا ٹھیک آپ اٹھ کے چلے ہیں آپ اٹھ کے گئے اس کی ماں کی بات سنی اس کا کام کیا علیہ کہتا ہے اب میں پہچان کیا کہ انہو نبی یعنی یہ بادشاہ نہیں ہے نبی یہ نبی کا کام ہے کہ ایک چھوٹی کی بچی کے کہنے کو ہی نہیں تھا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کرتے تھے اور اگر حتیٰ کہ انہوں کی فدمت میں کوئی آتا اور کہتا اس کو بکری دو کے بھی دے دیتے تھے اس لیے صدرت صدیق فرماتے ہیں کہ جب ہم حجرت والی رات ام معبد خیمے میں تھے تو بیمار بکری پڑی ہوئی تھی تو حضور نے فرمایا صدیق اس سے پوچھو کہ بھی کوئی دودھ وغیرہ مل جائے چونکہ ہم سفر میں ہیں اور کرمی ہیں اور پیاس ہیں تو اس بی بی نے کہا کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہے انہوں نے کہا صدیق سے کہ میرا تو سب کو جادر ہے لیکن میرا خامد مام لے کہ کیا ہے چرانے چلیئے اور یہ بکری جو پڑی ہے یہ معذور ہے بی چاری یہ چلنے کے قابل ہی نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں اب دیکھیں انہوں نے فرمایا اچھا اس سے پوچھو تمہیں اجازت ہے کہ ہم اس بکری سے دودھ لے لیں وہ بی چاری ہے احیران ہو گئی انہوں نے کہا کیسے دودھ لے لیں گے یہ تو کھڑی نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا ہمیں تباری اجازت گئے یہ نبی کی شان ہے کہ بغیر اجازت کے کسی کا دودھ بھی گئی رہتے ہیں اور نے کہا جی میری اجازت ہے حضرت صدیق فرماتی ہے آپ آئے جہاں وہ بکری بیٹھے ہوئی تھی اس کے اوپر ہاتھ پھینا اور کہا کہ اللہ آج تیرا نبی پیاسا ہے اور دودھ دینا تو تیری قدرت بھی آئینا کہتے ہیں ہاتھ پھیلے کے دیر تھی کہ بگری کھڑی ہو گئے بگری کھڑی ہو گئے اس کے نگدو چاہ دھر گئے کہتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ برطل لے آؤ حضرت ابو بکر فرماتی ہے کہ میں گھر سے برطل لے آیا اس بھائی سے تو حضرت ایسے بیٹھے اور برطل کو یہاں بسایا اور اس کے بعد دونے لگے تو میں حیران ہو گیا کہ حضرت کو بگریان دونے کبھی فن آتا ہے کہ بگریان کیسے تو ہی جاتی ہیں تو میں نے کہا یار صلح آپ کو آپ نے کہا اب میں قریش کی بگریان نہیں چلاتا تھا تو مجھے آتا ہے اوہ جناب اتنا بڑا برطل بھر گیا میں گھر باروں کو دے دی اور برطل لے آؤ اور برطل لے آؤ وہ بھر گیا اور میں یہ بھی گھر باروں کو دے فرمایا اور برطل لے آؤ تین اتنے بڑے بڑے برطل بھر گئے حضرت نے پیا ابو بکر نے پیا تو اس لیے بارہ اس لیے آپ رحمت للعالمین ہیں آپ رحمت للعالمین ہیں اور کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے اور نے کہا یا اللہ آپ رحمان الرحیم ہیں نبی رحمت للعالمین ہیں میں دو رحمتوں کے درمیان ہوں میں کیسے جہنم میں جاؤں گا تو میں تو دو رحمتوں کے درمیان میں ہوں اور اسی طرح دیکھے کیا عشقوں کی باتیں عشقوں کی باتیں ہوتی ہیں حضرت مولانا حرون نے ایک جگہ کہا ہے کہ یا اللہ آپ تو قریم ہیں رحیم ہیں اگر مہدہ حساب لینا ضروری ہے یا تو معاف کرنے بدون حساب اور اگر حساب لینا ہو تو حضور کے سامنے نہ لینا مجھے شرمی دالے اگر حضور نے فرما دیا میری امتی ہو کہ تم نے کیا کیا پھر مجھے حضور کے سامنے شرمی دا گیا مجھے جہنم ڈالتے ہیں لیکن میں آقا کے سامنے شرمی دا ہونا نہیں چاہتا بڑے افسوس کی بات ہے ہم مکے آتے ہیں مدینے آتے ہیں ہم رہے کرتے ہیں صلات و سلام پڑھتے ہیں لیکن حضور کے ہر حکم کی مخالفت ہے لباس میں بھی داڑی میں بھی شکل میں بھی عمل میں بھی فیل میں بھی ہر چیز میں مخالف ہیں اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی ماشاءاللہ بڑی بات ہے جی مجھے اللہ پاک ہر سال عمرے پہ لے آتے ہیں ہر سال رمضان میں لے ہو یہ ایک بڑی بات نہیں ہے ابو جال تو پیدا ہی مکے میں ہوا ساری زندگی مکے میں ہو جائے اگر تمہاری اندر تبدیلی نہیں آئے تمہاری شکل سنت کے مطابق نہیں بدلی تمہارے لباس سنت کے مطابق نہیں بدلا تمہارے افعال و اعمال سنت کے مطابق نہیں بدلا سمجھو کہ مقدود ہو بھی جائے نیچے مسجد ہے اوپر بینک ہے بارال شریعت میں ایسی مقدوش عمالت جس میں غلط کام بھی تو ہوتا ہے وہ مسجد کے اوپر بھی ہو لی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کے اوپر بینک کیسے بنا جیسے دیکھنا بعض مسجدوں کے اوپر گھر ہوتے ہیں خطیب کا گھر ہے محزن کا گھر ہے یا طلباء کے کمرے ہیں تو اس کے لیے بھی فوقعہ نے لکھائے کہ بناتے ہوئے مسجد کے وقت اگر یہ نیت ہے کہ اوپر بنائیں گے اللہ نجائز ہے کہتے ہیں حضور نے جو مدینہ کے مدینہ پر دعا پڑی تھی بسم اللہ بریقت بازنہ بطلبت آزنہ اللہ نماز کے دوران مجھے برے برے خیالات آتی ہیں تو اچھی بات ہے بری بات نہیں ہے مقصد ہے کہ تمہارے ہیمان ہے تب ہی تو شیطان ڈاکے بار رہا ہے آنے تو خیالات خود و خود انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اگر کسی دعا کو منوانا ہو تو کیا کرنا ہے چاہیے اللہ کی فرما برداری اور حضور سے محبت پھر ہر دعا قبول ہو کسی اپنے باپ سے بھی پیسے لینے ہوں تو کیا کرتے ہو کیسے خوش آمنے کرتے ہو کبھی جوتے بہنا رہے ہو کبھی کپڑے ٹھیک کر رہے ہو اببا جان کبھی رات کو پٹھیاں بر رہے ہو وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ آج کو مطلب ہے کیوں آگیا پٹھیاں بر رہے ہیں سونے سے پہلے کون سا عدیفہ پڑھنا چاہے قرآن پڑھنا چاہے جیسے حضور صورت الفلک پڑھتے تھے حضور صورتی آسین پڑھتے تھے آیت رکوسی پڑھتے تھے تصویحات سیدہ فاطمہ پڑھتے تھے جو آپ کو آتا ہے وہ پڑھتے رہو عیسیٰ نے سب آپ کے لئے گھر میں بیٹھ کے بھی پڑھتے تھے قبرستان میں بیٹھ کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے یعنی قبرستان میں پڑھو گے تو وہ تو پہنچ جائے گا گھر پڑھو گے تو بھی پہنچے گا پھر عمرہ تو آم مکہ میں کر رہے مرنے والا تو پاکستان میں مر گیا پھر وہ کیسے پہنچے گا بار لوگوں کی ایک دماغ خراب ہے شیعہ سے عشتہ کرنا چاہیے دعا کرنے کے بعد آخر میں یہ کہنا کہ یا اللہ میرے ساری دعائیں کسی کے واسطے نہیں دعا سیدھی اللہ سے مانگو واسطہ وسیلہ تو منع ہے شریعہ پہ ایک ہمارا رشتے دار بریلوی تھا درباروں پر سجدے دیتا تھا اس آدمے فوت ہو گیا بارا دعا کرو اللہ کے وہ توبہ کر کے فوت ہوا ہو اور پھر سجدے کرنے میں ہمیں یاد رکھیں دو باتیں بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ بزرگوں کا حق ہے اور جیسے اللہ کا حق ہے بعض تعظیمی طور سے جھکتے ہیں تو بھا اس سے وہ کافر نہیں ہوتا گناہ گار ہوتا ہے آپ اس کے لئے دعا کریں اللہ کہہ اس کا ایمان پہ خاتمہ ہوا ہو تواف کی حضرت میں قرآن پاک کی تلاوز بھی کر سکتے ہیں لیکن افضل جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ جو حضور وعال میں تصویح پڑی ہے یہ بھی حضور کی رحمت ہے اگر حضور قرآن ختم کر دیتے ہیں آپ کر سکتے ہیں حضور نے ایسے کلمیں بتا دی جو امت کا حلق غبی سے غبی جاہل سے جاہل بھی پڑھ دے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ کون تو مشکل ہے احرام کی حالتی عمرے کی نیت نہ ہو توابی نہ کرے صرف مقصد حجر اسفرد کو بہت ساتھ یعنی منع ہے دکھا دی رہے ہو نا وہاں جانے کے لئے تم نے احرام باندھا ہوا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغ میں ایک نماز انجا کروڑ کا درجہ رکھتے ہیں جو کہتے ہیں ان سے پوچھیا ہر کام مشکل ہے پوچھو نا آج کل جو یہ مرگیاں ہیں خارجی بہرحال بہر کے ملگی مرگی نہ کھائیں اللہ وعالم ثبت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے وہ تو کنڈ سے مان دیتے ہیں کیا کسی اور ملک میں جانا جہاد کے لئے کوئی آپ پر فرض نہیں ہے پہلے اپنے ملک کی فرض تو کرو دوسرے ملکوں میں دوباد میں جانا نا طواب اثر اور مغرب کے درمیان ہو تو اس کی دو رکعات مغرب کے بعد پڑھیں نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے بھی بان سکتے اوپر بھی بان سکتے ایک حدیث مبارک میں ہے حضرت علی سے روایت ہے من السنت وَدُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَانِ تَعْتَ السُّمْرَتِ یہ سنت ہے کہ آدمی ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں نماز آنکھیں کھول کے ادا کریں کہ بند کر کے اللہ نے آنکھیں نہیں ہیں تو اندھے ہوگے پڑھوگے کانکھیں کھول کے پڑھو نیچے سجدی کی جگہ پہ نظر لکھو فجر کی اضان سے پہلے دو سنت پڑھ لی اضان کا پتہ تھا بعد میں اضان ہوئی جو دو رکعات پڑھی انشاءاللہ وہ تحجد ہو جائیں گی اضان کے بعد جو دو رکعات پڑھوگے وہ سنت فجر ہوگی حضرت ابو بکر کے پتہ نہیں کی کیسر سے ملاقات میں مجھے تو نہیں پتہ ہم نے کیا لکھا ہے کیا کوئی ایسا عمل ہے جس پر جنت الفردوس کی زمانت ہو بلکل حضور نے فرمایا کہ من کا فضل ہی جو آدمی اپنی دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی اور دو ہونٹوں کے درمیان زبان کی زمانت دے دے کہ میں ان کو شریعت کے خلاف استعمال نہیں کر میں اس کی جنت کرے گی حضور فضل حضار ہو جائے لے نہ زبان سے گناہ ہو نہ فرد سے گناہ ہو عورت غیر محرم مرد کا بچا ہوا کھانا کھا سکتی ہے کیوں نہیں کھا سکتی ہے غیر محرم کے ساتھ عمرے پہ آ سکتی ہے واقعی کھانے کے مطلب پوچھ رہی ہے عجیب قوم ہے بھئی آماری ماشاءاللہ کسی کے ساتھ آئیے تو بچا ہوا کھانا کھا رہیے آتی ہی نا غیر محرم کے ساتھ تو بچا ہوا کھانا کیوں کھاتی میں دیکھانے کھانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر پرندے یا جانور پر فیر کرنے سے پہلے تقبیق پڑھ لیں فیر کرنے سے وہ حلال نہیں ہوتا تیر لگنے سے حلال ہوتا ہے چونکہ تیر اندر چڑھا جاتا ہے یہ جو گولی ہم مارتے ہیں بندوق بھار یہ چوٹ مارتی ہے اندر نہیں جاتی ہے یہ چوٹ مار کے حجر کو پھار دیتی ہے میں نے بارہ سال پہلے عمرہ کیا بالو کو ٹک دیا پھر ایجا مسجد مدینہ سے عمرہ کیا اس میں حلق کیا بس ٹھیک ہو گیا بارہ سال پرانے مسئلے پوچھ کے بگریاں نہ بھرو گذر گیا اللہ قبول فرمائے حضور کے آمال کے وسیلے سے ہم دعا مانگ سکتے عمل حضور نے کیا وسیلہ تم کہتے پکڑھو گے تم اپنے حمال کے وسیلے سے دعا مرکو بار لوگ جو ہیں سیلوزہ چلہ وغیرہ ضروری سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا کام کرتے ہیں کوئی ڈاکے مانتے تو نہیں جاتے ہیں اگر برا کام کرتے ہوں تو روک دیں ان کو یا ساتھ چل کے دیکھ لیں کیا کرتے ہیں اللہ آپ کو سید جدا کا اللہ اثر پتر ہی ہوئی کچھ پڑھا بھی جائے لکھا ہے صاف کرو تواب کے تین چکر کے بعد اگر پشاب لگ جائے تو خضو کر کے آئیں اور تواب پھر شروع کریں چونکہ تین چکر ہیں پھر شروع کرنا پڑے گا اگر چار چکر ہو جائیں پھر جہاں چھوڑا ہے وہاں سے کرنا پڑے گا ہمارا عمرہ چودہ دن کا پیکج ہے نماز حرم میں کسر پڑے گا بالکل کسر پڑیں گے اگر لباز پر چونیاں کپڑے جاندہ کی تصویر لگی نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے ایسی چیزوں پر مسلح نہ لیں جس پر جاندوں کی تصویریں ہوئیں تواب میں جب ہم چل رہے ہوتے ہیں دوسرے کو پتہ نہیں رکھتا ہے کہ یہ معرم ہے خیر معرم اس کو سے تم چھوڑو رہا جب اللہ کے قابل کے قریب اس وقت بھی تم پوری نیت سے کسی بر نظر ڈالو گے تو داکہ خوف کرو ہماری دعوت کریں یہ ونیمہ کا کھانا زیادہ ہو زائے نہ کریں غریبوں کو دے دیں میں کھجور اور آب زمزم میری ایک غیر مسلم استانی ہے اس کو دے سکتا ہم دے سکتے ہیں پاکستانی ایجنڈا چاریس سال سے کم عمر لڑکوں کا ویدہ اجنبی عورت کے گروب میں ہوتی ہیں لگا کر بیٹھیں بلکل یہ جھوٹ ہے یہ تم ایسے کر کے لگواتے ہو نہیں ملتا ویدہ نمیلے نہ ہو عمرے کے ارکان تبار صفحہ مکمل کر لینے کے بعد عمرے کرنے والا اپنے سر کے بار خود اتار سکتا ہے ہاں اتار سکتا ہے ہمارے ملک و پاکستان پاندوی جانور وغیرہ دوسرے آدمی کو حصے پر دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے کوئی آدمی بھئی یہ میری جانور ہے گائے ہے بینس ہے اس کی خدمت تم کرو جو آگے بڑھے گی وہ آپ کا میرا آدھا آدھا ہوگا ٹھیک ہے موٹر سائیکل یا گاری وغیرہ نقض پہ ہزار کی اردار میں دو آدھا جائز ہے ہر نیک عمل کے بعد یہ ڈر لگا رہتا ہے قبول ہوا کریم یہی نتیہ ہے کہ انشاءاللہ قبول ہے یہ جو ڈر لگا ہوا ہے یہ علامت ہے قبول کی صفام ہر وعدہ اڑنے کے بعد احرام نہ کھولیں تو جائے سارے دن کے بعد بال اتروائیں ورنہ افضل یہی ہوتا ہے کہ فوراً عمرے کے بعد بال کٹوائیں کراچی میں میں نے احرام کی نیت کی جہاز میں پھر میں نے اپردے کا نقاب لگا لیا پھر خیال آیا تو ہٹا لیا کوئی دم نہیں عمرے کے طواب میں پاؤں کا ناخن ٹوٹ گیا کوئی حرج نہیں حضرت مولنہ عبدالحفیظ مکی کے خلیفہ ہیں حضرت تو فوت ہو گئے ہیں بھئی پیر صاحب جو ہے محمد عبدالحفیظ صاحب فوت ہو گئے ہیں جو بھی نیک عمل کرتے ہیں عیسالِ ثواب کے لیے تو کیا اس کا ہمیں بھی عجل ملے گا بلکل ملے گا آپ کو بھی اس کو بھی ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طراق دی ہے وہ بھول گیا ہے کہ کتنی دی ہے اور آٹھ سال سے ساتھ بھی رہ رہے ہیں اس کا کیا حکم قیامت میں خدا کو جواب نہیں کیا بتا ایک دی تھی اگر تین نہیں تھی تو کوئی حق نہیں رہے رہے ہیں کوئی حق نہیں صدقہ کے سیدھ بھی آتا ہے کوئی چھوٹی غلطی ہو واجب چھوٹے تو بردم آتا ہے مکہ میں ہر نماز کے بعد کہتا ہے جنرلہ پڑھایا جاتا ہے عورت پڑھ سکتی ہے جنرلہ پڑھ سکتی ہے بچوں کا عقیقہ جو ہے پہلے ساتھویں دن یا چودھویں دن پھر جب اللہ زندگی میں توفیق دے نماز تراوی کی بیش رکھات ہیں روزے کی انتبیر خراب ہو تو وہ انہیلہ پڑھ استعمال کر سکتا ہے نہیں روزہ کھوٹ جاتا ہے کیونکہ وہ تو دوائی اندر جاتی ہے کیا پتہ ہیں رفعہ یادان اچھان رفعہ یادان کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے رفعہ یادان ہی لفظ جو لوگ مسجد حرام کے باہر کبری اور سرک پر سب میں ملا لکھ اگر صفوں میں اتصال نہ ہونے ماز نہیں ہوتی اللہ دنیا آخر نے کامیابی اطاف فرمائے سب کو اطاف فرمائے ہماری کمپنی آدھی قیمت پر کمپوٹر دیتی ہے سال میں ایک دفعہ میں وہ لے سکتا ہوں ہاں لے سکتے ہیں جب کمپوٹر خود دے رہی ہیں ہمارے گھر میں پریشانی ہے پریشانی کا علاج جو ہے حسم اللہ و نعم الوقی سارے گھر والے پڑھیں سب پریشانیاں ختم آپ کو الحمدللہ رونا آتا ہے بڑی خوشی کی بات ہے نماز پڑھتے بیتلم جدائی کا سوچ کے آنسوں نکل آئے ہیں بڑی اچھی بات ہے معنی ہے آپ کا صبر قبول ہو گیا ہے پاکستانی گھروں میں بچوں عورتوں کو بلا کر قرآن کے ختم کرواتے ہیں وہ بذت ہے خود پڑھو خود گھر والے بیٹھ کے ختم کرو ہر کام تم قرآن پہ کرانا چاہتے ہو نا جہاز میں حالت احرام میں ہم خوشبو جھڑکی اس سے آپ پر کوئی دم نہیں پڑتا عمری کی واپسی پر لوگ گلاب کے پھولوں کے ہاتھ ڈالتے ہیں بھی دس ہے بارحال اگر امام کے پیچھے ہیں تو فاتحہ نہ پڑھیں اکیلے ہیں تو پڑھیں بھائی ناراض ہے دعا کریں اللہ پر علف بین قلوبے اللہ صلوح کر آتے رشتہ قائم رکھنے کا حکم ہے شادی میں بچیوں کی پتہ نہیں کیا لکھا ہے کیا حکم ہے کیا چاہیے مجھے تنیم پتہ آپ نے کیا لکھا ہے تین بھائیوں میں ایک بھائی غریب اور پتہ نہیں کیا ہے ایسے خراب کرتا ہے اس کو پیسے نہ دیں لیکن اس کا حصہ تو آپ کو دینا ہی ہوگا میری خریداری کی ہمیشہ نقص نکال دیتی ہے بیوی تو بیوی ہوتی نقص نکالنے کے لیے ہیں بیوی بھی کبھی تحریف کرتی ہے کسی کی اسی لیے دور کو میں نے مزرگوں نے لکھا ہے کہ ساری دنیا آہاں آپ کو ولی اللہ مان لے بیوی نہیں مانیں یہ قائدہ ہے آپ بڑے سے بڑے عالم ہوں بیوی آپ کو نہیں مانیں چونکہ وہ آپ کی آہد جانتی ہے نا شام کے آلاز سے آپ واقع ہوئے ہیں ہم پر جہاد قریبی ملکوں پر جہاد فرض ہے چھوٹے بچوں کی نظر اتارنے کے لیے مرچیں جو گھوماتے ہیں مرچوں سے نظر نہیں اترتی قرآن کی آیت پڑھ کے اتر جاتی ہے جہاد کشمیر جو وہاں کر رہے ہیں وہ جہاد ہے کافروں سے لڑے ہیں نا نماز جنادہ میں ایک سلام پہ رہی ہیں دو جائز ہیں نفل پڑھنا ہر عمرے کے تواف کے سامنے نہیں کوئی بھی تواف وہ دو رکعات واجب ہے ایسا مسجد سے عمرہ کرنا افضل ہے یا تواف تواف افضل ہے یہاں لوگوں کی سنواری ٹکڑوں کے نیچے ہوتی ہیں اللہ ان کو ہدایت دے میرا بھتیجہ معذور ہے اللہ اس کی مدد فرمائیں اب اتنا لمبا چورت بھئی میں نہیں پڑھ سکتا بالک نام حرموں سے پڑھنا پڑھانا جائز ہے حرم میں سگے پتہ نہیں کیا ننگے چہرے اور توقے جائز ہیں لیکن کپڑا لٹکا کے رکھیں انہوں نے کہا احرام پہنا انہوں نے کہا حل کرنے کے بعد احرام نہیں کھولا کوئی آرجنی مرد اور عورت میں کسی وجہ سے اختلاف ہو تو بی بی نے کہا کہ میں آپ سے بات نہیں کروں گی تو اس سے نکاح ٹوٹ جائے سے نکاح نہیں ٹوٹتا بی بی کے کہنے سے نہیں ٹوٹتا اس کے کہنے سے ٹوٹتا تو آج کل نوے پرسن فارق ہوتے اگر کوئی آدمی اللہ کی دعات کے ساتھ شریک کرتا ہے اس کا ذبیہ آرام ہے کہتے ہیں جی پاکستان میں مردے کو دفن کرنے کے بعد مولوی صاحب برہم کے قبر کے چاروں اطراف جمع کر کے مردے کے لیے دعا کرنے چاروں اطراف کا کیا معنی ہے اللہ وآلہ بارہ قبر پہ دعا کرنا جائز ہے آپ دمدم سے حصل کر سکتے ہیں لیکن بہت رہ کے دوسرے پانی سے کریں شفا کے لیے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں میرا یو بی ال میں ایک آنٹ ہے کرنٹ ایک آنٹ بعدے کوئی ائرپورٹ پر کھانا دیتے ہیں نہ کھائیں تو بہتر ہے وہ سودی ادارہ دے رہا ہے جمعہ کی نواز فردوں کے بعد چار سنتیں یا چھے سنتیں نماز جنادہ میں پہلے سنا پھر درود پھر دعا اسر کی نواز میں عورتیں آ جاتی ہیں آگے کھڑی ہوں تو نواز نہیں ہوگی انسان اپنا حل خود کر سکتا ہے کر سکتا ہے دو چکر رگا کے اگر دواف چھوڑ گیا پھر دوبارہ شروع کرنا پڑے گا اگر دو تین دواف اکٹھے کر لیں بعد میں دو دو دکات پڑے جائز ہے ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے سورت یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں اللہ کے نبی کا واسطہ بھی دینا منع ہے یہ پڑھا ہی نہیں جاتا کریں کیا ماہر کی ہمارے ہیں پڑھ ہے کیا ہے اللہ ہدایت دے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محمد وعالی سلی اللہ محمد وعالی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہو یا رحمان یا رحمی یا حج یا قیوں یا ذل جلال والیکرام اللہم اجعل لنا و للمسلمین ان کل ہم من فرج و من کل ریک مقرج و من کل بلائن آفیہ اللہم مرحم زعفنا واجبر کسرنا وشقنا وشق مرزانا ورحم بوتانا وسطیب دعانا ولا تخیب رجعنا برحمدک یا ارحمد غاہیوین یا اللہ بمارہم کو شفاہ تا فرما بے حیاءوں کو حیاء تا فرما بے اولادوں کو اولاد تا فرما جن کی اولادیں ان کو صالح بنا جن کے گھروں میں بچی ان کے رشتے حسان فرما یا اللہ ہمیں ماں کے نبینی آتا بغیر ماں کے عطا فرما یا اللہ پوری دنیا میں جتنی مسجدیں اور دینی اداریوں کی حفاظت فرما دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمان فرسطین میں ہیں کشمیر میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں ان کی جانوال عبو عزت کی حفاظت فرما یا اللہ حرمین شریف ہین وہ قیامت تک ہم فتنے نے محفوظ فرما یا الہ العالمین پاکستان کی حفاظت فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ دیازمنا ضابتنا صلی اللہ تعالی خیر خلقه سیدنا محمد وعلا آلی واصحابه اجماعین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وبالک وسلم